موسیقی یوپی کے پورو سی ایم کلیان سنگھ کا ندھن ہو گیا ان کا لمبے سمیے سے علاج چل رہا تھا وہ بیمار تھے ایس جی پی جی آئی میں انہوں نے آخری ساس لے وہ 89 سال کے تھے وہ دو بار یوپی کے سی ایم رہے اور راجستان کے راجپال بھی رہے وہ ایسے نیتہ تھے جنہوں نے بی جی پی کو ہاشیے سے فلک تک پہچانے کا کام کیا جب سے کلیان سنگھ ہسپتال میں بھرتی تھے یوپی کے سی ایم یوگی عریت تینات نے کئی بار ان سے ملاقات کی اس کے علاوہ بی جی پی کے کئی دگج نیتاؤں نے بھی ہسپتال جا کر ان کا خالچال چانا تھا کلیان سنگھ ہمارے بیس میں مہمشل کے پور راجپال بگت دو مہا سے ماننے کلیان سنگھ ہی پسوست تھے ان کا چار چلنا آتا آج راتری میں سوا نو بجے انہوں نے انتن سانس لی ہے ہم سب دکھی ہیں اتر پردیس کے اندر مکھے منتری کی روپ میں ایک جننیتہ کی روپ میں ہم نے ساسن میں سچتا دڑتا ملیوں اور آدرسوں کی پرتی اپنے کارکال کے دوران جوادست پرستط کیے تھے وہ آج ہی مانک بنے ہوئے ہیں اسے رام جن بھومی مندر آندولن کیوئے گھنی نیتہ تھے مہیادہ پسوطم بھگوان سری رام اس پاون اسطحل پر بھبے رام مندر کے نرمان کا کارے آگے بڑھے اس کے لئے آو سکتا پڑی تو ستہ چھوڑنے میں بھی انہیں کوئی سنکوچ نہیں ہوئی چھا دے سمبر 1992 کو بیوادی دھانچہ گرنے کے بعد ستہ چھوڑنے اور اس بات کی نیتک جمعیداری لیتے ہوئے انہوں نے تتکال ملکھے منتری پت سے استیفہ دیا تھا مانے کلیان سنگھ جی کا جانا نہ کیول سماج کا بھارتی رازمیتی کا پھر تو بھارتی جنتہ پارٹی پریوار کی بھی اپونی چھتی ہے میں دیونگت آتما کی سانتی کی کاملات جانتے ہیں کلیان سنگھ جی کے سیاسی سفر کے بارے میں کلیان سنگھ جی کا جنم پانچ جنوری 1932 کو ہوا تھا 1991 میں پہلی بار وہ اتر پردیش کے مکھے منتری بنے کلیان سنگھ دوسری بار 1997 سے 1999 تک مکھے منتری رہے اتر پردیش کی راجنیتی میں ہندیتو کے چہرے تھے کلیان سنگھ ان کے مکھے منتری رہتے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد ویدھونس کی گھٹنا ہوئی تھی گھٹنا کے بعد انہیں اسطیفہ دینا پڑا تھا 2009 میں کلیان سنگھ جی نے سماجوالی پارٹی کو جوائن کیا 26 اگست 2014 کو راجستان کے راجیپال بنے 1999 میں بیجے پی چھوڑ دی اس کے بعد 2004 میں دوبارہ بیجے پی جوائن کی 2004 میں بلند شہر سے بیجے پی سے سانسد بنے اور 2009 میں ایٹا سے نردلی سانسد بنے 2010 میں کلیان سنگھ نے اپنی پارٹی بنائی جس کا نام تھا جن کرانتی پارٹی اپروکت اترولی ویدھان سبا سے کئی بار ویدھائیگ رہے کلیان سنگھ کلیان سنگھ جی کے ندھن پر شوک کی لہر سنگھ اور بھارتی جنرطہ پارٹی کے سنسکار میرے رکت کے بودھ بودھ میں سمائے ہوئے ہیں اور اس لیے میں میرے اچھا ہے کہ جیون ور بھاجپا میں رہوں اور جیون کا جب انت ہونے کو ہو تو میرا شب بھی بھاج کی جنرطہ پارٹی کے جنرطہ پارٹی کے سنسکار موسیقی موسیقی موسیقی